محمد سید الکونین و تقالی اس کے حوالے سے رجب کا چاند نجر آئے پھر آپ کو آج کی رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار کر لینا ہے آج میں جو عمل پیش کر رہا ہوں وہ تمام بہت زیادہ تیج اثر ایک دن کے وظیفے ہیں آپ کی جو دعا پورے سال میں پوری نہیں ہوئی ہے وہ دعا آپ آج کی صرف ایک رات میں قبول کروا سکتے ہیں آپ اللہ کی بھرگاہ میں صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے بعد سچے دل سے اپنی جائج حاجت کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اب یہ وظیفے کسی بھی دنیاوی جائج حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اب کوئی بار بار یہ سوال نہ پوچھے کہ میں اس کو فلا فلا حاجت کے لیے کروں یا نہیں اب یہ عمل آپ سادی ریزک روزگار ذاتی مکان لینا ہو نوکری چاہیے بیدنس شروع کرنا ہے کسی کو منانا ہے کوئی آپ سے ناراض ہے اور اس کو راضی کرنا ہے یا کوئی بیماری سے صفحہ کے لیے کرنا ہو یا کسی کو کسی ایگزام میں کامیاب ہونا ہے یا انٹریو میں پاس ہونا ہے یا کسی کو دوسرے ملک میں جانا ہے اور ویزا کا مسئلہ ہے امیر اور دولتمند بننے کے لیے کرنا ہے گھر میں بے سمار برکت چاہتے ہو تو دنیا کی ہر طرح کی جائج حاجت کے لیے آپ صرف ایک دن کے یہ عمل کر سکتے ہیں تو چلیے یہ عمل کون کون سے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ عمل کرنے کے لیے کسی کو بھی عزازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ عمل کر سکتا ہے اور آپ اپنی حاجت کے لیے خاص دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں اور آمن لکھ دیں انشاءاللہ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ عمل اتنا پاورفل حاجت کا وظیفہ ہے جس کے مثال نہیں دی جا سکتے یہ عمل حجرت امام زافر صادق رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے اب یہ عمل آج رات یعنی رجب کا چاند نجر آئے اس کے بعد عشاء کی نماز کے بات کرنا ہے اب اس عمل کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس عمل کو اپنی جائج حاجت جو کبھی پوری ہونے کا اندیسہ نہ ہو تو آج رات چاند نجر آنے کے بعد عشاء کی نماز کے بات کرلے اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی دعا اور حاجت کتنی جلدی قبول کر لیتا ہے تو آپ کو رجب کا چاند نجر آنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اول گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا جو آپ کو یاد دیں اور پھر ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ کر صرف ستائیس مرتبہ اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے نادی علی پڑھ لینا ہے یاد رہے صرف ستائیس مرتبہ آپ کو نادی علی شریف کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرت علی مسکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیس کر دینا اور اپنی حاجت کی دونوں ہاتھ اٹھا کر صدق دل سے دعا مانگ لینا یقین مانئے جو بھی آج کی رات اس عمل کو کر لے گا وہ اپنی دل حاجت کو پا لے گا انشاءاللہ اب عمل نمبر دو اب یہ عمل بھی صرف ایک رات کا وظیفہ ہے جو آپ کو آج کی رات اور اگر آج کی رات نہ کر پائے تو رجب کے مہینے میں کسی بھی ایک دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں اور یہ عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں صرف یہی عمل ہے جو آپ ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں باقی تمام وظیفے صرف پاکی کی حالت میں ہی کرنے لیکن یہ عمل نمبر دو ہی آپ پاکی اور ناپاکی دونوں حالت میں کر سکتے ہیں اب یہ عمل بہت آسان اور صرف ایک منٹ کا وظیفہ ہے جو آپ کی کسی بھی مسکل حجت کو پوری کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ عمل میں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم پاک یا سمیوں کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے آپ کو صرف گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم پاک یا سمیوں کو پڑھ لینا ہے اور پھر آپ آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے انشاءاللہ یہ چھوٹا سا کمال کا وظیفہ آپ کی حجت کو پوری کر دے گا انشاءاللہ اب عمل نمبر تین اب یہ عمل آج کی رات میں نفل نماز کا وظیفہ ہے جو آپ کی مسکل ناممکن حجت کو پوری کر دے گا تو آپ کو آج کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد وہیں جاہاں نماز پر بیٹھ کر دس رکعت نفل نماز دو دو رکعت سے ادا کر لینی ہے اب اس نماز میں آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایل کافرون کو ہر بار بسم اللہ سریف کے ساتھ تین مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر رکو اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ سریف کو بسم اللہ سریف کے ساتھ تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اسی طرح آپ کو دس رکعت نماز دو دو کر کے ادا کر لینی ہے ہر رکعت میں بتائی گئی ترکیب سے ہی سورے پڑھنی ہے اور پھر نماز کے بعد دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ کیسے بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ پوری فرما دے گا انشاءاللہ اب عمل نمبر چار اب یہ عمل بھی ایک جبر جست حاجت کی دو رکعت نماز کا عمل ہے جو اس کو رجب کا چاند نجر آئے اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لینی ہے یقین مانیے اس عمل کو جو بھی کر لے گا وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے تو آپ آج کی رات یہ موقع نہ گوائیں اب اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ کی آخری آیت یعنی آمن الرسول بما انزلہ وہاں سے لے کر وہاں تک آپ کو یہ آیتیں پڑھنی ہیں یہ آخری آیتوں کو سات مرتبہ بسم اللہ صرف کے ساتھ پڑھنی ہیں اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ حسر کی آخری آیتیں یعنی وہاں سے لے کر اور یہ آخری آیتیں بھی آپ کو سات مرتبہ بسم اللہ صرف کے ساتھ دوسری رکعت میں پڑھنی ہیں اور پھر نماز مکمل کر لینے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں اپنی جائج حجت کے لئے دعا مانگ لینے ہیں انشاءاللہ اس نماز سے آپ وہ پا لیں گے جو آپ پانے کے لئے برسوں سے انتظار کر رہے ہیں اب عمل نمبر پانچ اب یہ عمل سورہ یاسن کا جبرجست تاثر کا وظیفہ ہے اب یہ عمل آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگ اکٹا ہو کر یعنی مل کر اس کی ختم سرپ کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یعنی آپ کے گھر کے لوگ مل کر سورہ یاسن کو بہتر مرتبہ پڑھ لیں سب لوگ مل کر بہتر مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہیں ہر سخص کو بہتر مرتبہ نہیں پڑھنا ہے لیکن سب کی تعداد ملا کر بہتر مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے کسی نے آٹھ مرتبہ پڑھ لیا تو کسی نے بارہ مرتبہ تو کسی نے پندرہ مرتبہ تو اسی طرح کل تعداد بہتر ہونی چاہیے بس اگر کوئی یہ عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ ان کے گھر میں سے تمام آفتیں مصیبتیں بلائے گریبی محتاجی کرج ادا ہو جائے گا اور حجتیں بھی پوری ہو جائے گی تو آج کی رات اس عمل کو ضرور کر لیں اب عمل نمبر چھے اب یہ عمل بہت ہی آسان سا سورہ قوسر کا وظیفہ ہے آپ کو آج کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد پہلے تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا اور پھر سورہ قوسر کو سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سری پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں آپ کو ہر بار بسم اللہ سری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنی مسکل حجت کے لئے دعا مانگ لیں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو پورے سال کے لئے سب کچھ عطا کر دے گا آپ کی حجت پیسہ مال دولت تمام کے لئے بڑا ہی آجمائے ہوئے وظیفہ ہے تو یہ ہے رجب کا چاند دیکھ کر کیے جانے والے پاورفل وظیفے ہیں میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں آپ آج کی رات تھوڑی محنت کر لیں ایسا موقع گوانہ نہیں ہے اور آپ کو یہ تمام عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ٹھیک لگے وہ آپ اپنے حساب سے عمل کر لیں لیکن ہاں اگر کسی کو ایک یا دو یا تین یا تمام عمل بھی کرنے ہو تو آج کی رات میں کر سکتا ہے میں نے آپ کے لئے ایسے عمل پیس کیے ہیں جو بہت آسان اور مجرب ہے مسکل سے مسکل حجت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے آج کی رات یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین